سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ عام آدمیوں کو بھی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو وقت کے لحاظ سے غیر معمولی نظر آتی ہیں اور انبیاء کو بھی طاقتیں ہوتی ہیں جو خدا تر عطا فرماتا ہے ان دونوں نے فرق کیا ہے کئی قسم کے فرق ہیں کہ حضرت مصیم علیہ السلام میں بیان فرمائے ہیں ایک فرق تو یہ ہے جو سب سے اہم اور بنیادی ہے کہ جو خدا تر عطا کی طرف سے طاقت پاتے ہیں ان کو غلبے کا نشان دیا جاتا ہے صرف کوئی تماشا نہیں بکھاتے بلکہ ان کے ساتھ تائید دعا کے سماوی موجود ہوتی ہیں اور جو ان سے تکراتا ہے وہ توڑا جاتا ہے اور ان کو خدا غالب کرتا ہے یہ نشان جو ہے یہ کسی تماشا بھی ان کو اتانی ہوتا ہے مداری نوٹوں کو مٹی کو لے کر نوٹ بنا دیں گے پتوں کے نوٹ بنا دیں گے اور جب تماشا قتم ہوگا تو آپ سے پیسے مانے ہیں یہ بھی جو لوگ بھوگ لگی لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ غلبہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا سلوک فرماتا ہے کہ ان کو غیر کے احتیاط سے بالا کر دیتا ہے جب وہ بڑی طاقتوں سے بھی تکر لیتے ہیں تو بڑی طاقتیں ٹوپ جاتی ہیں وہ خالب آ جاتے ہیں کسی مداری میں یہ طاقت نہیں ہوتی بڑے بڑے عزیب مداری مدرے ہیں لیکن فیرون کے سامنے جھکتے ہی رہے اور آجزی کرتے رہے اگر جادو میں ایسی قوت ہوتی جو انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتی تو پھر ان کو جھگنے کی کی ضرورتی؟ ہمیشہ ہی درباری رہے ہیں یہ لوگ اس لیے ان دونوں چیزوں میں نمائن فرق اصل فرق یہی ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ایک علم کماتے ہیں اور معروف پاتھ ہے یہ جس پر انہوں نے جکل کیا کہ تفسیہ کرنے والے بھی حلق فرمیس ملے علم سیستے ہیں یا کوئی ایسی طورت پا جاتے ہیں مبالغہ تو بہت ہے کہ اس کو چھوڑ بھی دیں تب بھی کچھ نہ کچھ تو بارحل ہے ان کے پاس وہ عمریں گزار دیتے ہیں ان علوم کو کمانے میں اور انبیاء کا جو ماضی ہے وہ کھلی کتاب کی طرح قوم کے سامنے ہوتا ہے نہ کبھی انہوں نے وہ علوم کمائے نہ انہوں نے ان سے کبھی وہ رونما ہوئے یعنی یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ ایک آدمی بچپن سے ایک علوم سیکھ رہا ہو اور اسی دن سے پیسرہ کر لے کہ چالیس سال کے بعد اکٹھے کر کے بتاؤں لوگوں اور نبومت کا دعویٰ کروں گا یہ علوم جب کیونکہ سیکھنے لگتا ہے تو اسی وقت ساتھ چورت بھی دینے شروع کر دیتا ہے خود دی کہ آدمی میں یہ طاقت آگئی آدمی میں یہ طاقت آگئی آدمی میں تمہیں یہ تماشاں دکھاتا ہوں دو چار تماشے کٹے ہو جائیں تو آدمی تماشاں ہی دنورتہ پھلتا ہے کہ کچھ لوگ کٹے ہوں اور نہیں ہوں گے تو گھر میں بچوں کو کٹے کرتے تو شروع کر دیتا ہے کرتا ہے تو انبیاء کے متعلق انتہائی خلاف یہاں پاک ہے کہ انہوں نے یہ کرتب خود سیخیں ہوں کمائے ہوئے ہوں اور ان سے آپ بھی غافل رہے ہیں ہوں اور لوگوں کو بھی غافل رکھا ہو خلط انسانی کے خلاف ہے تب ہی خدا تلہ ان کی ساتھ کا زندگی گواہی دیتا ہے قرآن کے لیے اور پھر جب یہ دنیا کے کرتب جو چلانے والے ہیں ان کے سامنے آتے ہیں تو ہر دنیا کے مداری میں اپنے اپنی لائن میں کو کسٹا سیکھا ہوا ہوتا ہے ہر دنیا کے فروڈ یا دھوکے باز ہیں اپنی تاکھیں اور رنگ نکٹھی تھی ہوتی ہیں تو یہ کیوں سے اتفاق ہو گیا کہ ہر دفعہ جب ان کی دنیا کے صاحب ایمن کسا ٹکر ہو تو دنیا والا مغلوب ہو جائے اور یہ غازے بائد ہیں جن کا ان کو علمی نہیں تھا چوائش ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کفتگو ہی مداریوں ہوئے تو آپ نے ان کو چوائش دیا اس میں حضرت موسیٰ کی شان ثابت ہوتی آپ نے کہا انہوں نے کہے نتیاروں سے رہنا ہے تم ترے دکھاؤ گی اپنا یا تم ہم دکھائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس تم صحیح کچھ نہیں دکھانے والا سوائش کے لئے یہ پتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں دکھانے تم دکھاؤ تم دکھاؤ گے تو پھر میرا نشان ظاہر ہوگا ان کو چوائش دے دیا وہ جو چاہتے دکھاتے ہیں حضرت موسیٰ کو یہ علم تھا کہ جو بھی لے کے آئیں گے میرا خدا اس کو ختم کر گیا اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہر نبی کی زندگی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر مختلف سمت سے حملہ کرنے والے آتے ہیں اور ہر ایک اپنا حقیاء خود چونتا ہے اب ہر اتیار کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے جو نبی کی طاقت میں نہیں تو بنیادی موجزہ اس کا غلبہ ہی ہے کھاؤ کسی رنگ میں ہو انفرادی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے وقت ہو یا کلیتر مجبوری طور پر اس کا غلبہ ظاہر ہو اور جب وہ موجزہ دکھاتا ہے تو اس کا موجزہ کبھی مقالبہ ٹھوٹتا نہیں جبکہ دنیا کے جو موجزہات ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں میں نے پہلے بھی ایک واسعہ نام کیا ڈاکٹر رائزل ہے ایک چکو سلوازیا کے پیرا سیکولوزیس جو بجرت کر کے جلے گئے ہیں وہاں امریکہ میں سین ہوزے میں گئے ہیں جانتے مجھے یاد ہے چلی فورنیا کے ساؤس میں ہے سین ہوزے وہاں چلے گئے ہیں ہزید کر گئے ہیں انہوں نے بڑے دلچست جاریت کیے ہیں ایک ایسٹ یورپین کنٹری کی ایک عورت ہے وہاں گا ایسے اندی ہے لیکن اس کے منطلی بھی ریسرچوئی ہے کافی ریسرن سائنجس کی جیمے بھی وہاں گئی ہیں ان کو امزورد کیا جاتا رہا ہے سا سارا ریبارڈ رکھا ہے اس کے منطلی بھی یہ ملوم ہوئے کہ ان کو فن ہے کہ وہ غیب کی قبل بتا کوئی ہے لیکن ان سب کی سٹڈی کے بعد ایک بات کتی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بات ان کو غیب کی بتائی جاتی ہے وہ ان کے خلاف ہو واقعات بھی بتا جئے گئے ہوگی وہ ٹل نہیں سکتے کوئی ان کی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس کو پھر ٹال سکیں لیکن ہم یار جو ان سے خبریں دیتے ہیں وہ صرف خبریں نہیں ہیں اس کے ساتھ طریق بھی بتاتے ہیں کہ یہ تم کرو گے تو یہ ٹر جائے جو کرتا ہے وہ ٹل جاتی ہے جو نہیں کرتا وہ مارا جاتا ہے دونوں طرح وہ پھولے ہو جاتی ہے اس لحاظ سے جس پہ جو گئی پر غیر اینجلی سب سے زیادہ حملہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ شاندار پہ جو گئی ہے محمدی بے گمار کیونکہ اگر ایک واقعہ ہو نہ ہو اور ٹل جائے تو لوگ کہیں گے تفاقن ہونا ہی نہیں اور اگر ہو جائے اور ٹل ہی کوئی نہ تو لوگ کہیں گے تم بھی ایک بہیوئی کرنے والے ہو تمہارے پاس یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ اس مقلے کو ٹال سکو اور خلا کے پاس طاقت ہے تو جو اندار کر سکتا ہے وہ تفشیر بھی کر سکتا ہے گنوں کاکتے ہونے چاہیے تو میرے نزدید وہ ایک پشگوئی جس میں یہ دونوں زندے اکٹھی ہو گئی ہیں حیرت انگیر نظیم شان پشگوئی ہے ایسی کوئی اور پشگوئی آپ کو نظر آئے گی تو بہت شانس کی طور پر نظر ہے کیونکہ ملزہ احمد بیگ اس بات کا مذہب بان دیا کہ اس نے دفاعی کیا اور این پشگوئی کے مطابق وقت مطررہ کے اندر اندر بارا گیا اور ملزہ سلطان بیگ نے دفاعی نہیں کیا بلکہ عزی اور انتصاری کی اور ملزہ احمد بیگ کے خاندان کی عورتوں نے توبہ کی امیوئی کھوپی انایت ہمارے میں نے بھی دیکھ نہیں ہے وہ بھی اندر کی خاندان کی تھی کہہ ملزہ احمد بیگ کی ہمشیرہ کی یا پرکہ ہمشیرہ جی وہ کھوپی انایت کہتا ہے کہ ہم انتے ہیں وہ کسرت سے ان کے خاندان اینجی ہو گئے اور تو بھی تو بھی اس طرح ارحام کے انفاظ تھے اور تو نے خدوسیت سے توبہ کی اور ملزہ احمد ملزہ سلطان بیگ نے بھی ملزہ سلطان بیگ کی اور جیسا کہ پہنگوئی میں تھا وہ اندارٹ آئے گا اب یہ دو باتیں اندر اکٹھی ہیں اور دنیا کی پہنگوئیوں میں یہ نہیں ہوتی یا وہ جھوٹی بند نہیں ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ طریق بتاتے ہیں اس طرح کرو گے تو ٹر جائے گا یہ توبہ کرو اس پر خواہ کرو وہ ایک گفتے ہیں انسانٹ کو کس بات اور وہ بلکل جھوٹ نہیں ہوتی بہت زیادہ گہا علم رکھنے والے یا خاص کیفیت میں ایسی بات کر جاتے ہیں جو نظر بھی آجاتی یہ پوری ہو سکتے ہیں ایک ان کو ٹالنے کے کوئی ان کے بس انتظام نہیں ہوتا وہ طاقت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو میں سبسادے میں نے بتائی ہیں ان میں ایسے سے واقعات ہیں کہ موامرا نے ایک بچی کے متعلق پیشگوئی کی ایک عورت کے متعلق یہ پیشگوئی کی کہ تمہاری بچی ہوگی اور جو اڑھائی سال کی ہوگی تو فلان ہمسائے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیگا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریکارڈ میں آگی تھا اور اس کے اون تھا پہلے بتایا گیا پولیس ریکارڈ میں ہے لیکن اڑھائی سال کے بعد وہ قتل ہوتی ہے انہیں افزائیں گے ہاتھوں اور کوئی اس کو روک نہیں سکا اور پکڑا بھی اس طرح ہی گیا یہ پھر ریکارڈ میں نے چیک کیا ہے تو ایک آدمی جو لکھا ہوگا ایک آدمی کو اس نے بتایا کہ تمہارا فلان جگہ فلان موڈ پر ایکسیڈنٹ ہوگا اور اسی موڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا اور نہیں وہ ختم ہوگے پتہ ہونے کے باوجود یاد داشت میں محبوب ہونے کے باوجود اٹھا نہیں سکا یہ جو بات ہے کہ انبیاء جو انذار کرتے ہیں جو پھرگوئیوں کرتے ہیں ساتھ سے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں اور پھر قدا سے علم پاکہ بتا بھی دیتے ہیں یہ ٹل جائے گی اس کا یہ بڑا نمائی فرق ہے یعنی یوں آدم ہوتا ہے کہ صاحب المقدر بتا رہا ہے جو بتا رہا ہے اس کو وہ ہتا دی سکتا اور یہاں ایک ایسا فنومن ہے جس میں صاحب المقدر سے تعلق نہیں ہے صرف علم ہے اس سے لڑے کو ہزیت سیاست میں